بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ابو تمیم ادداری اور اس کا بھائی نوائم اپنے قبیلے کے چار دیگر افراد کے ہمراہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اس سے پہلے وہ نصرانیت کے پیرو تھے رخ انور کو دیکھ کر سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے عجرہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی یہ حاضری کا شرف حاصل کر چکے تھے لیکن ایمان لانے کی سعادت انہیں دوسری ملاقات کے بعد نصیب ہوئی پہلی مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ ملک شام سے انہیں ایک قطع زمین عطا فرمایا جائے اس قریم نبی علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جہاں سے تمہاری مرضی ہے زمین کا قطع مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا اس وفت کے ایک رکن ابو ہند نے بیان کیا کہ ہم مشورہ کرنے کے لئے اٹھائیں ابو تمیم نے رائے دی کہ ہم حضور سے بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ طلب کریں ابو ہند نے اس رائے سے اختلاف کیا اس نے کہا یہ مرکزی مقام ہے پہلے یہاں عجم کے بادشاہوں کا قبضہ تھا اب یہاں عرب کے سلطین اپنا مرکز بنائیں گے وہاں ہمارا رہائش پذیر ہونا مشکل ہوگا ابو تمیم نے یہ بات سن کر ایک دوسرے خطے کا نام لیا اس نے کہا ہم حضور سے اپنے لئے بیت جیرون کے گرد و نواح کے علاقے کے بارے میں درخواست کریں گے چنانچہ ہم سب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنی گزارش پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شان کریمی ہماری یہ گزارش قبول فرمائی چمڑے کا ٹکڑا منگوایا اور اس پر ہمیں لکھ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویز گرامی کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ تحریر ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارعین کو جو جاگیر عطا فرمائی ہے وہ ذکر کی گئی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ سرزمین عطا فرمائے گا تو حضور دارعین کو بیعت انون جیرون مرتوم اور بیعت ابراہیم کے علاقے عطا فرمائیں گے اور یہ عطیہ عطا عبد ہوگا اس تحریر پر حضرت عباس بن عبد المطلب خزائمہ بن قیس شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بطور گواہ دسخت کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستاویز انہیں عطا فرمائی اور حکم دیا اب تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور جب تم کو یہ پتا چلے کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے چلا گیا ہوں تو تم میرے پاس آنا چنانچہ حضور کے ہجرت کے بعد یہ لوگ پھر مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوئے انہوں نے اس دستاویز کی تجدید کے لئے گزارش کی چنانچہ اسی مضمون کا ایک نیا اہد نامہ تحریر فرما کر انہیں عطا فرمایا اور اس پر بطور گواہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان زنورین سیدنا علی بن ابی طالب حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے دستخد ثبت کیے سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضورﷺ نے ان کو خطہ زمین بھی عطا کیا اور جن کے دستخد کرائے وہ نامور حفظتیاں بھی قابل توجہ ہیں کہ حضورﷺ کے وسال کے بعد اقتدار انہی حفظتیوں کے پاس رہا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ